الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مللہ نبی باعدہ وآلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ القاملین الاجبائین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولاکر رسول اللہ وخاتم النبیین وقان اللہ بکل شیئن علیما صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی زبان خموش نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم باوازِ پرند پڑھئے الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلِكَ وَاسُحَابِكَ یا نبی اللہ باوازِ پرند پڑھئے سناگو پتہ پتہ ہے خدا آدم بدم تیرا سناگو پتہ پتہ ہے خدا آدم بدم تیرا زمین و آسماء تیرے ہیں موجود و آدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے دھتف و کرم تیرا مرکزی انجمن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احتداران جن کی قیادت و سیادت ہمارے حاجی محمد نواز صاحب حافظ محمد علیات صاحب حافظ محمد اکرم صاحب دیگر میرے ترین صاحب دیگر احباب خلیل صاحب فرما رہے ہیں پروردگارِ عالم اللہ رب العالمین ان کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے باڑھ سٹھ سال گزر گئے لوگوں کو روکتے ہوئے باڑھ سر سال ہو گئے ملاد چونک میں محفل سجاتے ہوئے اور باڑھ سال ہو گئے روکنے والوں کو روکتے ہوئے روکنے والوں نے اپنا مشن بند نہیں کیا ملاد کرانے والوں نے اپنا مشن بند نہیں کیا سبحان اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا فرش والے تیری شوقت کا علوب کیا جانے خرص رواہ عرش پہ اُرتا ہے فریرہ تیرا ورفانہ لکھ ذکر کا ہے سایا تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول بالا تیرا جب ہمارا پچپنا تھا اب تو میری ساٹھ سال کے قریب عمر ہے ایک جلوس نکلتا تھا شہر سے مختصر آدمی ہوتے تھے ورفانہ لکھ ذکر کا وعدہ اللہ نے پورا کر دیا آج میں ساٹھ سال کے عمر میں تکاریخ کے سلسلے بھی بارہ ربیل اول کو سڑکوں پہ ہوتا ہوں مجھے کوئی گلی کوئی کوچھا کوئی سڑک ایسی نظر نہیں آتی جہاں حضور کے غلام یہ نعرہ نہیں لگاتے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آج میں رحیم یار خان کے سزین ذمہ دار سٹیج پہ محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں دعوت فکر لے کے آیا ہوں کوئی دیوبندی ہے شیعہ ہے بریل بھی ہے اہلِ حدیث ہے اپنا عقیدہ نہ چھوڑ اپنے عقیدے پہ کار بد رہے مگر آہ میں محبت رسول کا پرچپ بھدد کرتا ہوں اس کے نیچے آجا ہنود و یہود امریکہ کو پتا چل جائے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں مگر محمد کی محبت میں اکٹھے ہو جاتے ہو جاتے ہیں جیتے رہو یہ آپ اب یہ مظہرہ دیکھ رہے تھے جب امام المجاہدی اہل سنت کا وقار اہل سنت کا تحفر جس کی ذات میں موجود تھا بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ان کا جنازہ لوگوں نے دیکھا منار پاکستان مافیا مانگ رہا تھا جگہ کم پڑ گئی چند دن بعد ایک سیاستدان کا فون آتا ہے برطانیہ سے وہ کہتا ہے اتنے مولوی ایک مولوی دنیا سے گیا پورا منار پاکستان بھر گیا کہنے لگا میرے جلسے میں اتنے آدمی تو کٹھے کر دو جتنے مولوی کے جنازے پہ تھے ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی ہوگی تیری بھول ہیں لوگوں کی لگامیں ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ سیاستدانوں کے جلسوں میں نہیں جاتی یہ محمد کے غلاموں کے جنازوں میں جاتی نارے تکبیر نارے سالت جشن عید ملاد النبی علماء اہل سل ایک محبت الرسول کا پلیٹ فارم ہے جس میں دیوبندی بنیلوی شیعہ سننی اہل حدیث اکٹھے ہو سکتے ہیں اس کا عملی مزارہ ہے انیس سو ترپن کی تحریک ختم نبوت اس کا عملی مزارہ ہے انیس سو چھوہتر کی تحریک ختم نبوت اس کا عملی مزارہ ہے توجہ ہے آپ کی عملی مزارہ ہے کہ جب یہود و حنود میرے حضور کے کارٹون بنا رہے تھے اور غلامانِ مصطفیٰ سروں فے کفن باندھ کے باہر نکل کے کہتے تھے کہ غلامانِ محمد جان دے دے سے نہیں ڈرتے چاہے سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ حضرت ایک محبت ہوتی ہے کیبلا محبت کی کئی قسمیں ہیں مال سے محبت ہوتی ہے آدمی کو میں بڑی قیمتی بار سنا رہا ہوں بڑا مال پیارہ لگتا ہے دوست اور یاروں کو مال کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے پیسے بہت ہی آجان دماغ خراب ہو جانتا ہے ہندہ کے نہیں بندے لو بندہ نہیں سمجھ دے مال زیادہ آجائے دماغ پکانے نہیں رہتا مگر اس مال والے کی اولاد بیمار ہو جائے تو اولاد کی محبت مال کی محبت پر غالب آجاتی ہے وہ مال کو قربان کر دیتا ہے پھر اس کی عزت اس کی روزی تنگ ہو جائے تو وہ اولاد کو چھوڑ کے غیر ملک میں چلا جاتا ہے اولاد کی محبت روزی پر قربان کر دیتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ خود بیمار ہو جاتا ہے اولاد کی محبت بھی قربان کر دیتا ہے یہ محبتیں ایک دوسرے پر قربان ہو رہی ہیں مگر محبت رسول وہ محبت ہے کہ قائلات کی محبتیں ایک طرف اور قائل بلال کی محبتیں ایک طرف سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر وہ یاربنا ماشاءاللہ حیدری اللہ آپ کی حاضری قبول کرے یہ دربیشے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں ماشاءاللہ حضرات توجہ کرنا اس وقت حدود و یہود کی سادش ہے کہ لوگوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکال دیا جائے کہیں کارٹون بن رہے ہیں کہیں نام نحاد مسلمانوں کو خریدا جا رہے ہیں اٹھارہ سو ستاون توجہ کرنا کہ جنگِ ازادی کے بعد انگریزوں کو پسو پڑ گئے کس کے بعد بڑی تاریخی بات سوڑا رہا ہوں ہمارے خلیل صاحب بیٹھے مول صاحب یہ ابھی تاریخ بتا رہے تھے میں بھی تاریخ کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی کے بعد پسو پڑ گئے اٹھارہ سو ستر میں دنیا کے پادریوں کو لندر میں کٹھا کیا گیا ان سے پوچھا گیا بتاؤ مسلمانوں کو شکرست کیسے دی جا سکتی ہے ایک پادری اٹھا اس نے کہا ایسا کرو ان کو نماز میں الجھا دو ایک مولوی خرید کے کہو کہ نماز کا ہاتھ اوپر باندو ایک مولوی کو جا دو نیچے باندو خریدو آدمی نماز کے طریقے میں تبدیل ہی کرو مسلمان لندر کے بر جائیں گے پادری تھا سار ویلیم کنٹر ویلیم کنٹر اس کا نام تھا وہ کھڑا ہوا کہنے لگا کسے پلکیچے نہ رہے ہو مسلمانہ نماز دے معاملے جنہی لڑنا کسے ہاتھ ہوتے پن کے پڑھ لنی کسے تھلے پڑھ لنی کسے نے ہاتھ چھڑ کے پڑھ لنی تو ہڑے پڑھ لے کھڑھ بھی نہیں رہنا مسلمانہ نماز چلی لڑنا ایک اٹھا اور دیکھا جہاد جہاد ار سے نکال دو اب میں جبلہ کہنا ہے آخر میں ہر آدمی نے کرسی پہ کھڑے ہو کے ان دو شخصیتوں کو سلام پیش کرنا ہے جن کا میں نام لوں گا اٹھارہ سو ستر میں یہ کانفرنس ہوتی ہے ایک پادری اٹھ کے کہتا ہے جہاد کے نام پہ بھی نہیں لڑیں گے ایسا کرو کہ ان کے دلوں سے محبت رسول نکال دو ایسا آدمی تلاش کرو جو ان کے دین میں رکھ نہ ڈالے اٹھارہ سو ستر میں انگریزوں کو مزہ غلام آمد قادیہ نہیں مل گیا اس کی تربیت کرنی شروع کر دی اٹھارہ سو اٹھار تک اس کی تربیت ہوتی نہیں مگر اب میں جملہ ایسا کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے کرسیوں پہ کھڑے ہو کے ان شخصیتوں کو سلام نہ کیا تو وہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گی یہ بامرہ ہو رہا ہے اٹھارہ سو ستر میں اللہ کو پتا تھا کہ محمد کی ناموس پہ حملہ ہونا ہے اللہ کو پتا تھا میرے یار کی محبت پہ حملہ ہونا ہے یہ اٹھارہ سو ستر میں یہ تبدیلی کر رہے ہیں اللہ نے اٹھارہ سو چھونجہ میں ان کا دو ایسے مجاہد دنیا میں پھیج دیئے جو اس فطرے کا مقابلہ کریں گے ان مجاہدوں میں سے ایک مجاہد کو امام آمد رضا بلے نوی کہتے ہیں اور دوسرے کو پیج دے میرے ہری ناری تدبیر ناری صالح برکر برکر جشنعید ملاد النبی اقابرین اہلی صلح اشک و محبت اشک و محبت اعلی حضرت اعلی حضرت اشک و محبت اشک و محبت اشک و محبت اشک و محبت ناری حیدری علماء اہل سوپہ یہ دھارہ سو ستر میں سادش مر رہی ہے اللہ نے سادشوں کے خلاف دو مجاہد اٹھارہ سو چھوڑیا میں بھیج دیئے اعلی حضرت اور پیر برکر علی کا دور ایک ہے دونوں مجدد ہیں ناموسِ رسالت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ناموسِ خطبِ نبوت پہ کوئی سمجھوتا نہیں مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے مسلمان پیاسا رہ سکتا ہے مسلمان غربت کو قبول کر سکتا ہے مسلمان اپنے پچوں کو بیش سکتا ہے پوری کائنات سے غداری کر سکتا ہے مگر محمد کی ظنفوں سے غداری نہیں کر سکتا ہے لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ میرے عراقے کے عامدیوں نے ایک غریب آدمی کو آفر کی کہ ہم تیرے بچے کی شادی کرواتے ہیں یہ جرمن لے کے جاتے ہیں جرمن جرمن کی نیشنلٹی لے کے جاتے ہیں وہ غریب آدمی خموش رہا رات ہوئی تو اس غریب نے پورے گھوں کی پچاہ تک اٹھی کی اور کہنے لگا ان مرضیوں نے میری عزت پہ حملہ کیا اس نے کہا تیری عزت کو حملہ کیا ہے تیرے گھر میں گھس گئے اس نے کہا نہیں عزت پہ حملہ کیا ہے میرے دل میں جو میرے حضور کی محبت تھی اس نے مرضیوں کو مخاطب کر کے کہا تم مجھے جرمنی کی نیشنلٹی دیتے ہو مجھے تو میرے حضور نے مدینہ کی نیشنلٹی دے دیئے ہمارا تو غریب نہیں بکتا ہمارا تو غریب نہیں بکتا برکتیں سناوں آپ کو آج آج میرا دل چاہتا ہے تیرے بڑوں کے قصے سناوں اسی اسٹیج پہ آتے رہے ہیں دنیا ایک خطابت کے بے تاج بارشاہ صاحب زارہ فیرل حسنالو مہارمی جنہوں جنہوں نے اگر کسی بابوں نے سنا ہوگا سنا جی وہ ہمارے کیا اس میں گرامی ہیں میاں انداثر صاحب یہ کہتا ہے سنیں صاحب زارہ فیرل حسنالو مہارمی ایک منٹ میں ستر لفظ بولتے تھے نہ حسن تھا نہ عشق تھا نہ فراق تھا نہ خوشی یہ میری سپیر تو بڑی کم ہے اصلاب جلال صاحب جی ماشاءاللہ میری آنکھوں کا نور ہے جی اصلاب جلال صاحب ہے جلال نام جلال ہے ویسے جمال ہے یہ مجھے آگے کہہ رہے تھے عریض صاحب ساڑا نانہ لے آ کر میں کہہور میں اپنے عبیدہ ہوا تو اٹائل ہے نا میرے عبا جی کا نام تو میں لیتا رہتا ہاں جی میں نے تو آپ کا نام لینا ہے باست سال ہو گیا آپ کو حضور کے دروازے کی چونکی داری کرتے ہوئے یار میں چونکی دار سے بات آگی پھر سناتا ہوں تیرے بزار کا چونکی دار صبح تیری دکان پہ آئے تو تو چائے پلاتا ہے پانی پلاتا ہے کہ یہ میرے گل کا میری دکان کا چونکی دار ہے جو تیری دکان کا چونکی دار ہے تو اس کی عزت کرتا ہے مرکزی انجمن ملاد النبی والو تم میرے محمد کے دروازے کے چونکی دار ہو تمہاری جو قیامت کو عزت ہوگی وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے نار تکبیر نار ویسالت جشن عید ملاد النبی مرکزی انجمن ملاد النبی ملاد چونک ملاد چونک آشکال مصطفیٰ کوئی سمجھوتا نہیں ہے حضرت ناصر صاحب حضور کی نموز پہ کوئی سمجھوتا صاحب نار ویسالت کی بات بات میں کرتا ہوں پہلے مجھے میں ابتدا کروں کوئی سمجھوتا نہیں جب مسلمہ قضاب کے خلاف جو جنگ جمامہ ہوئی تھی سات سو حافظ شہید ہوئے تھے اتنے کل جنگوں میں اتنے شہید نہیں ہوئے جہاد میں اتنے اس کے ہوئے حافظ جب وہاں پہنچے نا تو حضرت خالد بن ولید نے کہا پہلے اس کو تبلیغ کرو ہو سکتا ہے توبہ کر لے ختم نبوت میں کوئی سمجھوتا صحابی رسول گئے کہنے لگے میں حضور کا غلام ہوں مسلمہ قضاب کہتا ہے میں نبی ہوں فرمایا نبی تو وہ ہے جس کا میں نماز میں پڑھ کے آیا ہوں السلام علیکہ ایوہاں نبیو نبی تو وہ ہے جس کے چہرے کو قرآن ود دعا کہتا ہے وہ صحابی مسلمہ قضاب کو کہتا ہے نبی تو وہ ہے جس کے چہرے کو اللہ ود دعا کہتا ہے جس کی ظلفوں کو واللیل کہتا ہے جس کے سینے کو علم نشرا کہتا ہے جس کی آنکھوں کو مازاغ البسر کہتا ہے تو تو دجال ہے میرا نبی اور ہے کہنے لگا تم نبی کی توہین کر لے ہو فرمایا تیری توہین کرنا نبی کی توہین نہیں کرنا کسی کے دربار میں کھڑے ہو کے اپنے نبی کی محبت کا پرچم بلد کرنا پرنسپل صاحب بڑا کمال ہے مسلمہ قضاب نے کہا میں تیری چبری اتار دوں گا فرمایا یہ بھی یہ میں پہلے ہی سوچ کے آیا ہوں حاجی صاحب اب رونے کا وقت آیا اس نے کہا مجھے مان میں تیرے ٹکڑے کروا دوں گا اور اس نے کہا کروا دے سوچ کے آیا ہوں تیری آنکھیں نکلوا دوں گا اور اس نے کہا سوچ کے آیا ہوں تیری گردن کلم کروں گا سوچ کے آیا ہوں اور اس نے کہا پھر کیا لینے آیا ہے اور اس نے کہا جب آیا ہوں تو یہ اہد کر کے آیا ہوں تو جھوٹا ہے جس کی شان بیان کرنے آیا ہوں وہ میرے تن کا بھی مالک ہے میرے من کا بھی مالک ہے میری جان کا بھی مالک ہے میرے ایمان کا بھی معنی نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی توجہ کرنا توجہ اور نے کراہے میں تیل دلوایا تیل اُبل دے لگا کہتا ہے اس تیل میں تجھے ابھی پھینکوں گا تیری چکڑے ہو جائیں گے جل کے راکھ بن جائے گا صحابی نے کہا میری راکھ بھی قیمتی ہوگی اب میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں اس نے کہا پھر کوئی آخری رسیت کرنی ہے رسیت تو کر لے اس نے کہا میں تجھے نہیں کہتا تُو تو چھوٹا ہے اب رونے کا وقت آیا ہے ہاتھ باندے مدینے کی طرف مو کر کے کہتا ہے میرے اللہ تُو دیکھ رہا ہے میں تیرے محمد کی ناموس کا پرچم بلند کرنے آیا ہوں میرے اللہ تُو دیکھ رہا ہے میں تیری محمد کے نام پہ جان قربان کرنے آیا ہوں میرے اللہ میری دعا قبول کر جب میں چل جاؤں میری ہڈیاں چل جائیں میری راکھ بن جائے تو اللہ ایسی ہوا چلا دینا جو میری راکھ کو اٹھا کے محمد کے مزار پہ لے جائے تاجدارِ ختمِ نبون تاجدارِ ختمِ نبون تاجدارِ ختمِ نبون یہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا سمجھوتا کیوں کرتے جو درِ محمد کا فقیر ہوتا ہے حضرتِ خباب کو جب کیلے ٹھونکی جا رہی تھی ہائے ہائے ہاتھ اور پاؤں پہ تو ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا ابو سفیان کہتے ہیں اور خباب اگر تیری جگہ تیرا نبی ہوتا جنابِ خباب کے کیل ٹھونکے ہوئے ہیں مگر وجد آیا عاشق کو فرمایا چپ کھجا تو تو کیلوں کی بات کر رہا ہے میں تو محمد کی تلی پہ کانٹا چھوہ نہیں دیکھ سکتا ہم سنی بیٹھے ہیں سارے ہم اہلِ سنت بیٹھے ہیں آج میں پیغام دیتا ہوں دیوبندی ہے دیوبندی رہ وہابی ہے وہابی رہ شیعہ ہے شیعہ رہ اہلِ حدیث ہے اہلِ حدیث رہ پر میں کہہ رہا ہوں اگ یار تیری طرف دیکھ رہے مٹ جائے گا آہ محمد کی محبت کے پرچم کے نیچے آجا میرا دل چاہتا ہے ملاد جنگ سے بارہ نبی الول کو جلوس نکلے دیوبندی نے بریلوی کا ہاتھ تھاما ہوا ہو بریلوی نے دیوبندی کا ہاتھ تھاما ہوا ہو اہلِ حدیث شیعوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چاروں مکاتبے فکر نکلے اور مدان میں کہے آجا مکٹیوں کے کہہ رہے ہیں نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے اے ربی الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خجیاں منا رہے ہیں نعرِ تکبی نعرِ رسالت جشنِ عید ملاد النبی علماء اہلِ سنت تیری لوگ کی خدمت کر دیں گے پر میری تقرید خراب نہ کر بجا سنو مرضی اس وقت ناسو رہے جتنی دعشتگردی ہو رہی ہے یہ کر رہے بھٹو نے مولانا شاہ منورانی سے کہا یہ تو کیا اس عملی پہ لے آیا کررداد یہ تو مرچروں کی بات ہے یہ تو تم لے آیا میں نے تو بھرزیوں سے بھی بول لیے میں نے سکھو حیسائیوں سے بھی لیے کس کو نراز کروں مولانا شاہ منورانی تیری عذبت پہ قربان سنیوں کا قائد بھولا کہنے لگا بھٹو صاحب اگر آپ وزیر عظم ہیں آپ کی کرسی کے سامنے کوئی اور کرسی آ جائے اور کہے میں وزیر عظم ہوں اسے کیا کہو گے فرمایا بھٹو کہنے لگا میں اسے پاگل کہوں گا یا غدار کہوں گا فرمایا تیری چھوٹی سی کرسی کے مقابلے میں جو آئے وہ پاگل اور غدار ہوتا ہے جو زہرہ کے بابا کی ختم نبوت کی کرسی کے سامنے کرسی ڈالے ہم اسے غدار نہیں کہتے ہم اسے مرتد کہتے ہیں مرتد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بھٹو صاحب نے آفر کی تھی لے لو سندھ کی گورنری لے لو سندھ کا وزیر عالی بن جاؤ میں آفر کرتا ہوں چھوڑ دے مولانا نورانی نے جواب دیا تھا بھٹو میں کرسیاں لینے نہیں آیا مجھے تیری چیف منسٹری نہیں چاہیے مجھے گورنری نہیں چاہیے مجھے پرائم منسٹری نہیں چاہیے میرا دل کرتا ہے کہ تو اس ملک میں محمد کا نظام نافر کر دے نورانی روزانہ تیری چوکھٹ پر صفائی کرے گا بڑے بڑے مول بھی بڑ گیا ہے انیس سو چوہتر کی تحریک ختم ربوت کی جو قرارداد مولانا نورانی نے پیش کی تھی خان عبدالولی خان جیسا شخص جس کا دین سے شخص کوئی نہیں تھا مولانا شاہ آمن نورانی اس کے سامنے قرارداد لے کے گئے تو وہ کہنے لگا کیا ہے فرمایا حضور کی ختم ربوت پہ حملہ ہو چکا ہے ولی خان اس پہ دستخط کر تو اس نے جملہ کیا کہا اس نے کہا میں نے قرارداد نہیں پڑنی میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ قرارداد بھی نورانی ہے قرارداد بھی نورانی ہوگی تاریخ کے عراق پڑھ رہا ہوں کہ ناموس محمد پہ کسی قسم کا سمجھوتا ہو سکتا میرے سی ایڈی کے احباب بیٹھے ہیں سپیشل برانک بیٹھی ہے سی ٹی ٹی بیٹھی ہے سکورٹی بیٹھی ہے لکھو ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ ناموس محمد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہم کٹ سکتے ہیں مر سکتے ہیں بچے قربان کر سکتے ہیں گھر اجاج سکتے ہیں ہمارا رہے یا نہ رہے ہم مجھ سکتے ہیں مگر محمد کی ظلفوں سے غداری نہیں کر سکتے ہیں لبیق 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 ہم 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 کیسے اسے نبی تسلیم کرے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْبِلُونَ بِمَا عُنْزِلَ الْعِقَ مَنْ قَبْلِق اس پہ امان لاؤ اس پہ امان لاؤ جو محمد پہ نازل ہوا اور اس سے پہلوں پہ جو نازل ہوا بات کا تو ذکر ہی نہیں میرے نبی کو جب حضرت زہد بن حارسہ کے ماں باپ لینے آئے تھے آج کہتے ہیں مرضی بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی وہی پڑھتے ہیں تینوں پتہ ہی نہیں تینوں پھول لے ہو کر دے کی نہیں مرضی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجری کا بیٹا ہے کنجری کا انیس سو ایک میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہتے ہیں وہ کنجری کی اولاد ہیں یار غور کر ہم اسے کیسے مانے زید بن حارسہ کہتے ہیں جی یہ پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہو ورسولو میں نے ایک برزہی سے پوچھا کہ تو یہ کلمہ پڑھتا ہے بتا محمد ہمارے ہیں یا اور ہیں اللہ کی قسم میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں مجھے کہنے لگا تم محمد جو کہتے ہو وہ حسین کے نانا ہیں ہم جس محمد کو کہتے ہیں وہ ہمارا مرزا غلام آمد ہے کہتو لانت ہے اس بیمان پہ اونچا کو اونچا کو جو لانت نہیں بھیجے گا وہ بڑا لانتی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کا دل دکھایا ہے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے اس پہ اللہ کی بھی لانت آخرت کی بھی میں نے کئی مسلمانوں سے پوچھا کہ تم مرزیوں کے ساتھ مجھ کے پانی پیتے ہو کہنے لگا چاچے رب اترے میں کہا تیرے چاچے تمہیں لانت تیرے دے سوالاکھوری لانت لکم دینکم میرے گھر میں ڈاکہ ڈل جائے اور افیسہ صاحب میرے گھر میں ڈاکہ ڈل جائے تو وہ ڈاکو کے ساتھ میں سلا کر سکتا ہوں جو میری چار دیواری پھلانک کے آیا میں اس سے سلا کر سکتا ہوں جو میری چار دیواری پھلانک کے آئے اس سے سلا نہیں ہوتی اور جو محمد کی ختم نبوت کی حدود پمان کرتے ہوئے آئے ہم اسے کیسے مان لیں گے کیوں نہیں مان سکتے زید بن حرسہ کے والدین آئے حضور ہمیں واپس کر دے سنو ابھی تمہیں بڑی عشقی داستانیں آپ کو سنانی ہیں حضور اسے واپس کر دے میرا نبی کہتا ہے پیسے نہیں لینے ایک باری کہتو محمد خاتم النبیجین محمد رسول ہے اور کچھ کی ختم ربوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں حضور کی ولادت ہوتی ہے صبح کا ٹائم ہے حرم کعبہ میں ایک شخص کھجوروں کے پتے لے کے کپڑے لے کے چمڑا لے کے بڑا عشقی بار سنا رہا ہوں ختم نبوت پہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے میرا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں اللہ فرماتا ہے میرا محمد مردوں میں کسی کا باپ خاتم النبیجین ہے وہ آیا اس نے حرب کعبہ میں وہ پتے بھی بشا دیئے وہ کھجوریں بھی بشا دیئے وہ کپڑے بھی بشا دیئے ان پر کچھ لکھا تھا حاجی صاحب پڑھتے پڑھتے وہ کہتا ہے اے مکہ کے لوگوں میں بڑا دور سے آیا ہوں ملک شام سے آج رات کا مجھے انتظار تھا وہ رات مجھے مل گئی مجھے یہ بتاؤ آج کعبے کے حرم کے قریب کوئی بچہ پیدا ہوا جنابی عبدالبطل فرماتے ہیں میرا پھوتا ہوا ابھی مزہ اب آئے گا اب اس کو چاہیے تھا وہ پوچھتا بابا تیرا نام کیا ہمارے عاشق صاحب آئے صدر کر رہے ہیں نام بھی عاشق ہے عاشق رسول ہے حاجی محمد نوار صاحب کو بڑا پا آ گیا مگر عشق عجبی جو آنے میرے صوفی محمد اشفاق بیمار ہیں فارج کا حملہ ہوا پر سب مجھے فون کیا کہ میں نے تیری تقریر پر ضرور آنا ہے اللہ اسے سید دے گا آج نات ایسے پڑی اس نے جیسے دس سال پہلے پڑتا تھا حضور کا چہرہ دیکھ کہتا ہے کس کے بچہ ہوا ہے فرمائے ہیں میرا پوتا ہوا ہے اب اسے چاہیے تھا وہ پوچھتا بابا تیرا نام کیا ہے تیرا گھر کہا ہے تیرا پتا کیا ہے کبھال ہے اب سبحان اللہ کا وقت آیا اب نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں وہ پتے دیکھ رہا ہے وہ کپڑے دیکھ رہا ہے وہ چمرے دیکھ رہا ہے ایسے چہرہ اٹھا کے کہتا ہے بابا پوچھا نہیں پوتا تیرا ہوا ہے فرمائے ہاں میرا ہوا ہے تیرا نام عبدالبطلب تو نہیں تیرا نام عبدالبطلب تو نہیں علماء بیٹھے ہیں میری آکھوں کا نور ہیں فرمائے نام اس بھی عبدالبطلب دوسرا کوئسچن کرتا ہے بابا جس کا یہ بیٹا ہے وہ دنیا میں تو نہیں ہے فرمائے نہیں ہے پھر وہ چمرے دیکھ کے کہتا ہے اس کا نام عبداللہ تھا عبداللہ تھا اب رحیم جار خانوالوں درہوں چاہت دعا بجے دینا اس نے چوتھا کوئسچن کیا بابا سچ بتا جس گودھ میں وہ بچہ آیا ہے اسے آمینہ تو نہیں کہتے حاجی صاحب کہتے تھے ایسی تقریر کرنا کے جوش آ جائے میں نے کہا حاجی سٹیج کسی کا یار نہیں ہم نے بڑوں کو گرتے ہوئے دیکھا گرتے ہوئے کو سمجھتے ہوئے دیکھا اس نے کیا سوال کیا چھٹا سوال کہتا ہے بابا پیدا ہوتے بچے کا نام نہیں رکھا جاتا مگر اتنا تو بتا اس کے آنے سے پہلے محمد محمد کی صداییں تو نہیں آتی تھی کہا ہاں عبدالمطلب کہتے ہیں نہ تو نے مجھ سے پوچھا میرا نام بھی بتا دیا میرے بیٹے کا نام بھی بتا دیا میری بہو کا نام بھی بتا دیا آنے والے کا نام بھی بتا دیا بتا تو کون ہے کہتا ہے بو تو بات میں بتا ہوں گا سرے ہاتھ آگے کر میں تیرے ہاتھوں کا بوسہ لوں تو ختم نبوت کے تاجدار کا دادا بن چکا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوچہ ہاتھ اٹھا گئے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے ریستان جشن عید ملاد النبی سبحان اللہ آج میں سارا دن سفر بھی کرتا ہوں میں رات کوٹ سمابہ تھا علامہ ندیم صاحب بیٹھے ان کے والدِ گرامی اللہ اس بچے کو سلامت رکھے جلسات ہمیں پھر حرون آباد گیا توجہ ہے سارا دن اسی اللہ ہم سب کو سلامت رکھے اللہ ہمیں بچائے اللہ ہمیں بچائے کیا ہو اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے بابا ہاتھ آگے کر تو نبیوں کے سردار خاتم النبی جین کا دادا بن چکا ہے توجہ ہے آپ کی اب آپ تبھی توجہ کریں گے تو سبحان اللہ آئے گی آہا آہا سبحان اللہ بابا ہاتھ کر تیرے ہاتھ چومو تو خاتم النبی جین کا دادا بن گیا ہے وہ کہنے لگا کیسی باتیں کرتا ہے ابھی بچائے ایک دن کا اور تو خاتم النبی جین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا اور نے کہا بابا زمین و آسمان کے قلابے تبدیل ہو سکتے ہیں آسمان زمین پہ آ سکتا ہے زمین آسمان پہ جا جاتی ہے شرق و غرب تبدیل ہو سکتے ہیں مگر بات غلط نہیں میں نے آسمانی صاحب میں پڑا ہے اس بچے کی جب ولادت ہوگی ایک نور چمکے گا پورا دنیا روشن ہو جائے گی بابا اس ختم نبوت کے نور کو رات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نارے تکبیر نارے نستالت جشن عید بلاد النبی اونچہ کو سبحان اللہ اونچہ جو اونچہ سبحان اللہ کہے مدینے چلا جائے اب بھائی ہے جہاں میں لے جانا چاہتو کتا بابا ایک رہ گئی نشانی مجھے اس بچے کے پاس لے جا جنابی عبد المطلب فرماتے ہیں میں اپنے گھر لے گیا کہنے لگا اس بچے کے دونوں کندے ننگے کرو میں نے کندوں سے کپڑا اٹھایا میرے پوتے کی پوشت دونوں کندوں کے درمیان گوشت اُبرا ہوا تھا نشان نظر آیا رو کے کہتا ہے بابا دیکھ لے بابا دیکھ لے یہ جو گوشت اُبرا ہوا نظر آ رہا ہے یہ گوشت نہیں ہے اللہ نے اپنے محبوب کے دونوں کندوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگا کے نبیوں کا سردار محمد بھیج دیا ہے سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی 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 یہ غریب آدمی ہے حضور کے نعرے بھی لگاتا ہے اس کی خدمت بھی کرتے ہیں سب سے پڑھئے سب سے اولا ہو اولا بارا نبی سب سے بارا ہو سب سے اولا ہمارا سب سے اولا ہمارا اولا ہمارا اولا ہمارا ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا جس نے ختم نبوت کا پہرہ دیا ہے آئی دیوبندی بسرق میں عطا اللہ شاہ بخاری کا نام کیوں زندہ ہے اس لیے زندہ ہے اس نے ختم نبوت پر کام کیا اہل حدیث بسرق میں مولانا دعود غردوی نے کام کیا یار جنہ نے ختم نبوت پر کام کیا اللہ نے نام روشن کر دیے ختم نبوت انیس سو ترپن کے ہیرو اب تیرے رونے کا وقت ہے جنہوں نے نمو سے محمد کا پہرہ دیا اللہ نے ان کو عزت ہے کتنی دی بابا خادم حسین کو دنیا سے گئے ہوئے سال گزرنے والا ہے میرا بابا آج بھی قبر میں راج کر رہا ہے آج بھی سبحان اللہ تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت بے شما بے شما بے شما بے شما بیٹھ جو ماشاءاللہ یا رسول اللہ 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 خوش رکھ یہ بچوں کا جذبہ یہ بابا خادمی تھا جس میں سنیت کو زمین سے اٹھایا اور آسمان پہ پھچا دیا داتا صاحب کے مزار کے باگ اگر کسی کے مزار پہ اتنے پھول نشاور ہو رہے ہیں تو وہ باب خادم رضوی کے مزار ہے آج حکومت نے جب کہا نا بل اٹھارہ سال کا کم عمر والا اسلام قبول نہیں کر سکتا تو مجھے بابا یاد آگیا بابے نے کیسے یوم انہیو اجے تسبیق کر اتر دے پہنے گالباد جانیجے کیسے نا گالباد جاہل ہیں ہمارا وفاقی وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے پیر ہے مولوی ہے اور تو کہتا ہے اٹھارہ سال سے پہلے اسلام قبول نہیں کر سکتا چودہ سدیاں پہلے میرا نبی اعلان کر گیا ہے کہ کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے پہ پیدا ہوتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آتے ہوئے ہر سال مولوی بدلتا ہے مگر مجھے نہیں انہیں بدلا بابے نہیں نہ بدلی دینا چاہ جائے اے گا ٹھیک ہے مونڈے بدل دیا کرو کیونکہ فوت ہو جانتے رہے بابے انہیں دے رہی نہیں نہیں یہ کیونکہ آپ کو ذہکہ نیا دیتے نا ہر سال کہ نیا خطیب آئی آج کل تو خطابت بڑی آسان ہے راتی کیسٹ پاکلی صبح کرالی آج تو خطابت آج کل بڑی آم ہے خطابت وہ ہے جو کتابوں میں پڑی ہے توجہ کرنا حضران انیس سو ترپن کی تحریک ختم نبوت کے ہیرو تھے جن کی آج بھی قبر داتا صاحب کے ساتھ ہے سید ابول حسنا قادری جنہوں نے اورا کے غم لکھی ناصر صاحب میں بڑی بات کر رہا ہوں ایک بلاک پہ جب ان کو گرفتار کیا گیا نبی سال کے قریب عمر تھی کوٹ لکھ پرچیل میں کپڑے اتار کے پوخ کی رات تھی پوخ ماغ کی راتیں کورا پر رہا تھا اور ان خطب نبوت کے مجاہدین کو برف کے بلاکوں پہ لٹایا گیا دیوبندی علماء بھی تھے بریل بھی بھی سید ابول حسنات نوے سال عمر ہے بلاک پہ لیٹے ہوئے ہیں کپڑا جنہ نہیں ہے جسم پہ اور مدینہ شریف کی طرح مو کر کے مسکرا رہے ہیں مولانا جو دیوبندی بس لکے تھے وہ ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اوہ بول حسنات سردی سے جان نکل رہی ہے تو مسکرا رہا ہے سید ابول حسنات نے کہا اوہ عالم دین چپ کر جا جب سے مجھے بلاک پہ لٹایا ہے مدینے سے حجاب اٹھا دیئے گئے ہیں مدینے سے حجاب اٹھا دیئے گئے ہیں میں لہار میں بیٹھ کے مدینہ تل منفرہ میں حضور کا دیدان کر رہا ہے لہارے تکبیر لہارے رستال جشر عید بلاد النبی سبحان اللہ پڑھ دے اٹھا دیئے گئے جو ختم ربوت کا پہنہ دے نا غاری علم الدین شہید کو جیل میں بلنے گئے تھے خانہ قبر الدین سے عالمی کے والد حضرت خاجہ زیاد الدین خاجہ قبر الدین کے والد غازیل کو دید لہاروں کا بیٹھا تھا کوئی عالم نہیں تھا کسی مسجد کا خطیب مگر اللہ جنہوں اسے بارتے تھے اقبال نے ہائے ہائے اندھے پیر چمک کے کیا سی اج اقبال بیڑا رہ گیا تر کھانا دا پتر بازی لے گیا جلال صاحب کیا سناؤں اس وقت کا کتب وقت کا غوث پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری اپنی پگڑی سر سے اتارتے ہیں پگڑی اتار کے علم الدین کے قدموں پہ رکھتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں علم الدین جو سیدوں نے کام کرنا تھا وہ تر کھان کا بیٹا کر گیا جماعت علی کی ساری عزتیں تیرے قدموں پہ قربا خاجر یعودید گیا نا آئے آئے تو غازی علماء کا علماء نے بھیجا تھا جاؤ علم الدین سے ملاقات کر کے آؤں میاں والی جیل میں وہ گئے تو علم الدین شہید نے کہا خاجر صاحب صورت یوسف سنائیں یہ بڑی ان کی کتاب میں جائے صورت علم الدین شہید حافظ نہیں تھا خاجر صاحب فرماتے مجھ پہ علم الدین شہید کی حیبت تاری ہوئی دب دبا میں بھولنا شروع کر دیا جہاں سے میں بھولتا تھا وہاں علم الدین مجھے لکمہ دیتا تھا یہ خاجر صاحب دین کہتے ہیں مجھے لکمہ دیتا تھا جب صورت یوسف پڑھی گئی تین چار مرتبہ اس نے لکمہ بھی سعی دیا میں نے کہا علم الدین تو تو حافظ نہیں تھا اب سبحان اللہ جس نے کہنی ہے میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ عاشق رسول ہے تو تو حافظ قرآن نہیں تھا میں تو پکا حافظ ہوں اور تو مجھے لکمہ دے رہا تھا علم الدین کہتا ہے بتا تجھے قرآن کس نے پڑھایا فرمایا میری ابے نے اور اس نے کہا تیرے ابے کو کس نے پڑھایا فرمایا اس کی ابے نے کہا تمہارے ابے نے تمہیں قرآن پڑھایا ہے میں جس کی ناموس کے لیے جیل میں آیا ہوں وہ کملی والا مجھے جیل میں قرآن پڑھاتے رہے یہ ہے ختم نبوت کے پہلے دار اب اس جملے پہ دونوں ہاتھ برد کرنے ہیں جب علم الدین شہید ہونے لگے حاجی صاحب دو میاں والی کی گلیوں میں امیر ملت سنوسیہ ہند پیر جماعت علی شاہ ننگ کے پہن پھر رہے جس نے علم الدین کی شہادت تھی لوگوں نے پوچھا اے امیر ملت امیر ملت وہ ہے جس نے اس وقت جب بڑے بڑے نوابوں نے پانچ ارپے دیئے تھے تحریک پاکستان میں سنوسیہ ہند پیر جماعت علی شاہ نے ایک لاکھ رپے آ دیا تھا اتنا عظیم پیر تھا مریہ والی کی گلیوں میں حاجی نواز صد کہ جاؤں ایسے پھر رہے تھے ننگے پاؤں لوگوں نے کہا جوتی نہیں پہنی کہا جوتی کو پہنوں میرا محمد ان گلیوں میں صحابہ کے ساتھ اپنے آقا اپنے غلام کی شہادت دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جب وارڈن کہتا ہے علم الدین بتا تیری آخری وسیعت کیا ہے علم الدین رو کے کہتا ہے میرا تیر چاہتا ہے آنکھوں پہ پٹی نہ باندھنا سر پہ دستار ہو اتنا کر دینا کہ میری آنکھیں کھلی رکھنا میں پتا چل جائے میرے حضور آئے ہیں اس نے کا وسیعت کیا ہے اس نے کا وسیعت یہ ہے کہ پاؤں کے نیچے تختہ دار ہو سامنے چہرہ احمد مختار نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری جشن عید ملاد النبی سبحان اللہ ہنچا کو سبحان اللہ ہنچا یہی ممتاز قادری جس کی شمہ کو مزید نوشن کیا میرے باب خادم حسین مولانا پروفیسر بناظر اسلام پروفیسر سعید آمد اصد کہتے ہیں میں ان کے والد حاجی بشیر آمد کو ملنے گیا تو میں نے کہا پھانسی کے وقت آپ کو بلایا تھا تو کیا باتیں ہوئی تھی اور میری طرف بکھی ہو ان کے والد کہتے ہیں پروفیسر سعید اصد صاحب کو اصد صاحب ہماری آخری ملاقات ہوئی اس نے ایک جمعہ کہاں ہم رو پڑے کہتے ہیں کیا وہ اپنی ماں کے پہنچوں ان کے کہتا ہے میں نے تیری خدمت کا حق قدع نہیں کیا میرا ہاتھ چوم کے کہتا ہے بابا براپے میں لوگ ماں باپ کے سہارا ہوتے میں جوانی میں جا رہا ہوں کہتے چہرے پہ بسکراہر تھی تو میں نے کہا کدھر جا رہے ہوں سنو پھانسی کے پھدے کی طرف لوگ جائیں تو مردے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں آپ کی تو ساری عمر گزر گئی پتا ہے نا گسیٹ کر جاتے ہیں لوگوں کو مولان بشیر صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا ہم میری طرف دیکھنا کہتے ہیں میں نے کہا ممتاز کہاں جا رہے ہوں ایسے چھٹکی وجہ کے کہتا ہے بابا ابھی آتا ہوں ابھی اندر چڑے گئے وہ کپڑا کپڑا ڈالتے ہیں کہنے لگے اس نے مجھے سٹیٹ سے کہا اپنے قانون میں تربیم کریں مجھے لینے کے لیے میرے حضور آئے ہو میری آنکھوں پہ پٹی نہ باندھنا ممتاز کا دل کرتا ہے کہ اپنے حضور کا چہرہ دیکھتے دیکھتے چلا جائے میرے سر سے پگڑی نہ اتارنا ہے یہ دعوت اسلامی کی پگڑی سبر امامہ باندھا ہوا تھا کہتا ہے وہ میرے سر پہ رکھنا آج بھی ممتاز قادری کی قبر روشن روشن ہے کہ نہیں حضرت کہتے ہیں میں دیکھے آیا بابا خادم کا بزار بھی ہاں کیوں ان لوگوں نے کام کیا صاحب زیادہ فیرلسن علمہ حربی کی وہ بات سنا دوں پھر آپ وہ کہہ دے کہ ہم سکر جیل میں انیس سو تریپن میں جب گرفتار ہوئے ناموس محمد میں سمجھوتا نہیں ہے عاشق ہر سخت نہیں قبول کرتا بابا خادم نے جتنے شیل کھائے ہیں پورا پاکستان بھی نہیں کھا سکتا کتنے شیل سات ہزار شیل بابا خادم حسین رزوی کی طرف آئے مگر شیل کو آتے ہوئے شرم آتی تھی رکھ بدل دیتا تھا سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے بابے نے تو ماسک بھی نہیں پہنا ہوا تھا اللہ خوش ہوتا بابے نے تو ماسک بھی نہیں پہنا ہوا تھا صاحب رفر حسین کہتے ہیں ہم گرفتان ہوگے دیوبندی بلیل بھی شیعہ سارے تھے وہ بڑا آپ نے دیکھا کتنے نفیز تھے اور سات فٹ کے قریب کد موچھیں پھر وہ تصویح چل رہی ہے اتنی بھوٹی بھوٹی آنکھیں ہیں مجھے یاد ہے میرا بچپنا تھا وہ ہمارے مدرسے میں فقیر والی تقریر کر رہے تھے تو ایک عورت ایسے ٹک ٹکی باند کے ماہی تھی کوئی ستر ساتھ دیکھ رہی تھی تو میں انہوں بچا تھا مگر شرارتی تھا میں کہا ماں پیر انہوں تیر بولی ہے اللہ تینوں سمجھ ہوں دی کہ نہیں سمجھ سمجھ تنی ہوں دی پر میں تک کی جانے ہیں جن دا پتر انہوں محمد کی انہوں سونا ہوں رات کو ساپ جارہ حامر سعید کازمی آئے تھے چہرہ دیکھا جن کی اولاد اتنی حسین ہیں حسین پاک کتنے حسین ہوں گے حسن پاک کتنے حسین ہوں گے مولا علی کتنے بڑے حسین ہوں گے وہ بڑے نفیس و تباہ تھے وہ جیل میں چلے گئے وہ کہتے ہیں دال پکی ہوئی آئی ہے کیا آئی دال آئی پکی ہوئی میں آج دل چاہتا تھا کہ میں اپنے بزرگوں کی باتیں سناؤں تا کہ تیرا حوصلہ بڑے تو بھی نمو سے محمد کا پہلے دار بن جائے آجی آجی صاحب کو کہہ رہا ہوں میں کبھی اتنا نہیں رویا جتنا آئی رو رہا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے مدینہ سے ٹھنڈی ہوا کا گزر ہو رہا ہے حضور نگاہ کرم کر رہے ہیں وہ بڑے نفیس تھے دال پکی ہوئی آئی تو صاحب نگاہ صاحب خود سنایا کرتے تھے کہ میں نے کہا بھئی ہم تو بریل بھی ہیں گیار بھی کہ مرگے کھانے ہم تو ہمیں شوقین ہیں پجابی کہتے ہیں کھان دے گنجے ہوئے تو میں تو جب تک مرگا نہیں آئے گا میں نہیں کھاؤں گا اور مولوی کہنے لگے دال کھا تینوں کنیں مرگا کھوانا ہم تو کہہ دی ہیں فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں نے حضور کے نام کا پیرا دیا ہے اب حضور کھلائیں گے تو کھاؤں گا نہیں کھلائیں گے نہیں کھاؤں گا وہ خور سناتے تھے کہتے ہیں ابھی آت گھنٹا گزرا تو بچے کے رونے کی آواز آئی دو تین سفائی ایک عورت اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے ہماری بیرک میں آگئی کہ نہیں مولویوں تو ہڈے بیچوں کوئی پیر بھی ہے اور دیکھا تو کوئنے کہتی ہی میں سپریڈٹ جیل کی بیوی ہوں کیوں آئی ہے اور دیکھا یہ بچہ ڈاکٹروں کے انجیکشن لگ چکے چپ نہیں کرتا بڑے بڑے بہنے گولیہ دی چپ نہیں کرتا مجھے کسی نے بتایا کوئی سید آیا ہوا ہے جیل میں کون ہے سفرسنہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا کہتی دم کر فرماتے ہیں میں نے نادے علی پڑھ کے دم کیا بچہ خموش ہو گیا چلی گئی فرمایا دو گھنٹے گزرے تھان بوٹیوں کے بڑے ہوئے کھانا بڑا لریز مرکن آ گیا توجہ توجہ آ گیا میں نے کہا بتا میرے حضور کا لنگ رہا ہے کہ نہیں اور نے کہا جی پیر صاحب بی بی کہتی ہے جس کا بچہ صحیح ہوا ہے وہ کہتی ہے جب تک آپ جیل میں رہے گے میں آپ کی خدمت کرتی رہوں گی سبحان اللہ صاحب فرماتے ہیں اب انہوں نے دیل کھائی تھی میرے سامنے مر گئے اب ان کا دل نلچایا وہ بھی آگے پڑے ہمیں بھی دو میں نے کہا ہم بریل بھی پہلے ختم پڑھتے ہیں اوہ کہندے نے پاہ میں ختم پڑھ پاہ میں قرآن پورا پڑھ لے ہسی کہنا چھڑنا ہے یہ ہے ختم نبوت کے پہرے دار میرے امام احمد رضا نے اس وقت پانچ کتابیں لکھی تھی مرزا کے خلاف پیر بیر علی شاہ صاحب جاتے ہیں تو جو کریار میری طرف دیکھ بیٹا میری طرف مکہ شریف میں لو اب میں آپ کا سر شامیانی کے ساتھ لگا کے تقریر ختم کر رہا ہوں ایک ایسے مجاہد کا ذکر کر رہا ہوں ترپ جائیں گے مکہ شریف جاتے ہیں اٹھارہ صدفے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ملاقات ہوتی ہے حاجی امداد اللہ کہتے ہیں میرے علی شاہ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے فوراں پاکر ہندوستان چلا جا تیرے نانے کی نموس پہ حملہ ہونے والا ہے ایک نبی پند کے برزائیوں کو قادیانیوں کو انگریز لے کے آ رہا ہے فرماتے میں مدینہ چڑھا گیا میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑا تھا اچانک مجھ پہ غنود کی تاری ہو گئیں حضور نے فرمایا میرے علی ہم نے تیری ڈیوٹی لگا دی ہے واپس جا واپس آتے ہیں مرزا کو شیلنج کرتے ہیں مرزا کو مرزا نے کہا ایک لوجا لنگڑا اباہج تم لے کے آؤ ایک لنجا اباہج میں لے کے آتا ہوں تم دعا کرو تمہاری دعا سے ٹھیک ہو گیا تو تو سچا میری دعا سے ٹھیک ہو گیا میں سچا اگر تو سنی ہے تو خموش نہیں رہنا پیر بہر علی شاہ کو جلال حیدری آیا خون حاشمی نے جوش مارا فرمایا اب بغیرت لول لنجے کو چھوڑ چل قبرستان میں چلتے ہیں قبر کو ہاتھ لگانا تیرا کام ہے اور مرزے کو زندہ کرنا میرے علی کا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھر جائیں جا اچھا اب میں نے جو کہنا میں نے کھڑے نہیں ہونا آپ نے ہونا اس نے کہا پھر ایسے کرو صورت فاتحہ میں چاریس سطرے تفسیر تم لکھو چاریس سطرے میں لکھتا ہوں جس کی تفسیر زیادہ امدہ ہوگی وہ سچا ہوگا میرے علی شاہ کو جلال آیا فرمایا تفسیر چھوڑ کورا کاغر تو بھی لا میں بھی لاتا ہوں تو اپنے کاغر پہ کلم رکھ میں اپنے کاغر پہ کلم رکھتا ہوں تیرا کلم اٹھ کے تیرا نام لکھ دے تو سچا میرے علی کا کلم اٹھ کے اپنے محمد کا نام لے دے میرے علی سچا پھر دنیا نے دیکھا میرے علی کا کلم چلتا ہے اور کور کاغر پہ لکھتا ہے لا ارہا الا اللہ محمد الرسول اللہ نارے تکبیر نارے رسالت عظمت مصطفیٰ شال مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ملاد مصطفیٰ آج میرے ہاتھ کو چھوے جا رہے حضور کی نموز کا سمت بہت جاؤ ابھی اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں ہر کرسی سے نارے کی آواز آئے گی ہر آدمی نارہ لگائے گا الیاس اپنی جگہ لگائے گا تم اپنی جگہ مولانا فیضا مر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پیر بیر علی شاہ صاحب نے جب کہا کہ کور کاغر پہ تم ہی کلم رکھ میں بھی رکھ اس وقت کے علماء نے کہا حضرت اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا یہ دعویٰ اگر پورا نہ ہوتا پھر فرمایا دعویٰ کیا نہیں گیا تھا دعویٰ کروایا گیا تھا جب میں دعویٰ کر رہا تھا میرے دائیں کندے پہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا اور میرے پائیں کندے پہ مولانا علی کا اللہ لارے تکبیر لارے ویسالت جشن عید ملاد النبی اگر عشق باقی ہے تو تھوڑا سا اور سناؤں ایک گھنٹہ پورا ہو گیا میں نے بابا بابا کہہ کے میرے گوڑے ہی نہ تباہ کر دیں قریب اگر بابا کہہ دینا ہے اگر میں نے اکمال بھی لے ڈوبے ہوں گیا شیر میں سڑھونا پر بابا بابا نانا کہہ ابھی تو میں جوان ہوں یہ جوان نہ ہوں تھا تو انہی تکڑی تکڑیر کرنی تھی آج مجھ میں بھی محر علی اور احمد رضا بور رہا ہے اللہ آپ کو صحیح دے فرمایا میرے دائیں کندے پہ ہاتھ تھا حضور کا اور بائیں کندے پہ مولا علی کا ہاتھ تھا تیرے بین میرے آقا لہن میں تیری گھر پوری کر کے پھر میں آپڑی بھی سنا ہوں بابا بابا کہتے ہیں میں جان چھلا ہوں پیچھے کرنے کا تیرے بین میرے آقا میں چار پائچ دن دس دن لوگ ہے میں نماز پڑھ رہا تھا میری عمر ساٹھ سالے ہوں تو بابا بھائی ایک مولوی کہیں جا کہ یہ بھی کھڑو کے پڑی جان دے عمر کو دوجی رکھات ہی نہیں پڑی یہوں نے پتہ نہیں بہنے میں ایک کاروی پہنچن دن دن دا ہے کہ نہیں تیرے بین میرے آقا ساڑا نئیوں گزارا گناہ کاراں تایاکا بس تنیوں سہارا چنگی مدری میں جے ہو بھی چاہیاں آقا توڑ نبھامی تیرے پلنے میں پہیاں ویج گبر ہے شردے ایک کرنا کرم خدا رہا گناہ کاراں دایاکا ایک جان اکلی میں نو لکھانے سے آ پے ہیں ہونے دسو میرے آقا میں جامہ کے پاسے ایک جان اکلی میں نو لکھانے سے آ پے ہیں ہونے دسو میرے آقا میں جامہ کے لیے پاسے کہتے مر ہی نہ جاوے اے شبیر بیچارا کتے مر ہی نہ جاوے اے شبیر بیچارا میں نو دسے بس سخیا ایک کو تیرا دوارا آشک کی حضور لاج رکھتے ہیں لاج آشک کی حضور لائی رکھتے ہیں لائی رکھتے ہیں زلہ خیر پر بیرس میں نے اس شخص کو انیس سو چوراسی میں دیکھا تھا مانک اس کا نام تھا مانک تصیل پکا چانگ خیر پر بیرس بیریہ روڈیو سٹیشن ہے اس کے قریب اس کا نام تھا مانک حضور غلاموں کی لاج رکھتے ہیں دیوبندی علماء نے بھی اس کو لکھا اپنی کتابوں میں اور میں نے اس شخص کو آنکھوں سے دیکھا لال بال تھے اس کے مانک اسی پکا چانگ میں ایک برزائی تھا جس کا نام تھا عبدالحق اگر میرے پولیس والے بھائی بیٹھے ہیں تو یہ واقعہ میں ان کو سنا کے اپنی پولیس کو داد دینا چاہتا ہے مولویوں مولویوں میں بھائی 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 بھائ مانک بیٹھا تھا اسی گاؤں کا ایک بڑا زبیدار تھا عبدالحق زبیدار میں اپنے پولیس والے بھائیوں کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں اس واقعے پہ وہ حضور کی توہین کرتا رہا کسی آدمی نے آکے مانک کی بیوی کو کہا مانک بیٹھا تھا اور وہ تیرے نبی کی توہین کر رہا تھا اس کی بیٹی کو کہا تیرے آپبا بیٹھا تھا وہ توہین کر رہا تھا یار توجہ کرنا مانک گھر آیا میں تیری چیخے مدوار پھر نکلوانا چاہتا ہوں میرے چاند میرا ہے چند ہے میرا بابا ہے میرا چند ہمارے جتنے بزرگے میری آنکھوں کا نور ہے سبحان اللہ مانک گھر آیا بیوی سے کہتا ہے مجھے روٹی دے بیوی نے چہرہ پھیل لیا کہتی ہے مانک کسی اور سے روٹی مانگ تیرے ہوتے ہوئے وہ میرے محمد کی توہین کرتا رہا ہے کل مجھے عیشہ صدیقہ نے پوچھ لیا کہیں مانک کی بیوی تیرا خامد تو میرے سرطاج کی توہین سنتا رہا ہے بیٹی کو جا کے کہتا ہے بیٹی روٹی دے بیٹی رو کے کہتی ہے کل میں فاطمہ زہرہ کو مو کیا دکھاؤں گی کل میں رسول کی بیٹی کو مو کیا دکھاؤں گی وہ پوچھے گی وہ اسے تیرا باپ میرے باپ تی توہین سنتا رہا اور نے کہا جا روٹی نہیں ملے گی مانک نے کلہاری اٹھائی وہ چونک میں بیٹھا تھا اس نے مانک کو دیکھا مانک کی عمر پچار ساٹھ سال کے قریب تھی وہ جوان تھا آگے لگ کے بھاگ پڑا پکا چانک کے لوگ کہتے ہیں پیچھے پیچھے مانک بھاگ پڑا یہ بڑا آدمی اس کے پیچھے ایسے بھاگ رہا تھا جیسے چیتا شکار کے پیچھے بھاگتا ہے یہ ہے محمد کے غلاموں کی شان گرا دیا ٹکڑے کر دیا ایسے چو آگیا سنو اب میں پولیس کا ذکر کر رہا ہوں ایسے چو پیچھے پیچھے مانک آگے آگے وہ کہتا مانک تو نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا میں تجھے کہتا نہیں کھرا ہو جا مانک دھوڑ لگاتا ہے ایک طلاب تھا پانی کا مانک اس میں چھلانگ لگاتا ہے ایسے چو تھانے دار صاحب جا کے کہتے ہیں وڈہ آشک بنیا پھرنے یہ پچڑا سیدھے اگے لگ کے کیوں نسے ہیں اس نے کہا تھانے دار صاحب میں ڈر جاتا تو مارتا ہی نہ میں نے مارا اس لیے یہ حضور کا دشمن ہے انہوں نے کہا دھوڑ کر لگائی ہے اس نے کہا میں نے پزرگوں سے سنا ہے جو محمد کی نموز پہ پہرا دے اسے تسلی دینے کے لیے حضور آتے ہیں میرے کبروں پہ اس پلید کا خون لگا ہوا تھا ہائے 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ زندہ با کیا بات ہے کیا بات اور دیکھا میرے کپڑوں پہ اس بغیرت کا خون لگا ہوا تھا میری غیرت نے گوارہ نہیں کیا میرے حضور آئے اور اس گندے کا خون میرے کپڑوں پہ لگا ہوا ہو میں دھو رہا ہوں میں اس ایسے چوپے اس تھانے دار پہ کائنات کی عزتیں قربان کر دوں اس نے ہتھ کری نہیں لگائی جو میں یارہ دے موڑے تھی ہتھ رکھی اتنے پیار سے تھانے میں لے گیا اپنی کرسی پہ بٹھا دیا مانک کہتا ہے میں قاتل ہوں کبھی قاتل بھی تھانے دار کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو تھانے دار رو کے کہتا ہے یہ کام میں نے کرنا تھا جو تُو نے کیا تاج دار ختم نبود تاج دار ختم نبود تاج دار ختم نبود یہ کام میں نے کرنا تھا جو تُو نے کیا ہے کروڑوں تھانے داریاں محمد کی ناموس پہ قربان ہو سکتی ہے تو اسے کرسی پہ بیٹھے گا وی آئی پی رکھا اب میں جج کو سلام پیش کرتا ہوں آخری پیش کرتا ہوں اب عبداللہ عشق میں چلا جانا ہے جج مانک کو مخاطب کر کے کہتا ہے بانک اتنا بتا وہ گنگریالے بالوں والے کون ہے سبحان اللہ وہ عسین چہرے والے کون ہے وہ امبری ظلف والے کون ہے مانک کہتا ہے وہ میرے آقا ہیں جن کی ناموس میں میں نے پہرا دیا ہے تو وہ جج کہتا ہے جا تجھے بری کیا لیا اور دیکھا بری کیوں کرتا ہے اور دیکھا آج وہ شخصیت رات کو چھ مرتبہ میں تیری سلائے موت لکھ رہا تھا وہ میرا ہاتھ پکڑ رہے تھے میں تیری سلائے موت لکھ رہا تھا اور مجھے کہتے تھے اوہ جج یہ میرا عشق ہے اس دنیا میں اس کا خیال تو رکھنا قیامت کے دن محمد تیرا کیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اللہ آپ کو خوش آج اہد کر کے جاؤ ہر دنیا کی بات پر سمجھوتا ہے حضور کی نموس میں کوئی سمجھوتا ہے ہمارے سر کا وہ تاج ہیں جو محمد کے در کا گولا ہونا ہے ممتاز قادری بھی پولیس والا تھا ہاں وہ اس کی لاؤں سناؤں جلال صاحب کہتے ہیں ایک شخصیت رہ گی جن کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا بتلِ حریر جس کا ترلہ مجھے آج بھی یاد مولانا عبدستان ہے سناؤں جی آپ کے بات وہ کہتے ہیں میں حضور کی جانی کے سامنے کھڑا تھا میرے ہاتھ بدے تھے میری آنکھیں لگ گئیں حضور آگئے مواجہ شریف کے سامنے کہتے ہیں عبدستان نیازی تیری وہ سات راتیں جو کال کوٹری میں گزری تھی وہ محمد کو آج بھی یاد ہیں مولانا نیازی اور مولانا عبدال محدودی کو جب سرائے موت ہوئی تھی تو مولانا عبدستان نیازی باہر آئے پرس کے صحافیوں نے پوچھا مولانا نیازی آپ کی عمر کیا ہے فرمایا سات دن آٹھ راتیں کہو جی جلال صاحب آپ نے میری تار شیر دی سات دن آٹھ راتیں اس نے کہا تو تو بابا ہے سات دن آٹھ راتیں تیری تو عمر پچاس سال سے اوپر ہے کہنے لگے ساری عمر اپنے آپ گزاری ہے یہ سات راتیں محمد کے لیے گزاری ہے لوگ کہتے ہیں مولانا نیازی دیکھ میں چھپ گئے مولانا نیازی نے کہا بغیر تو ساٹھے سات فٹ میں راکات دے کیڑی دیں گے جن میں جب درستان آراب ساکت ہے آج بھی مسجد وزیر خان کے میرارے مولانا عبدالسطان نیازی کی پگڑی کے کراہ کو سلام کر رہی ہے مولانا نیازی کہتے ہیں کہ میں لندن گیا وہاں مجھے لہوری برزہی بھی لے برزہی دو قسم کے ہیں لہوری اور آمدی انہوں نے کہا عبدالسطان نیازی یہ تیرا نورانی جو ہے نا یہ بڑا عجیب انسان ہے اس نے کہا کیا اس نے کہا جب راب البنڈی اور لہور کا کرایا پندرہ روپے تھا کتنا ہم ایک کروڑ روپےہ مولانا نورانی کو دینے گئے تھے اتنا کہہ دے کہ لہوری برزہی کافر نہیں ہیں تو مولانا نورانی نے کہا تم نے میرا سودہ بڑا کم کیا ہے تم تو اب سودہ کرنے آئے ہو میں جب پیدا ہوا تھا میرے باپ شاہ عبداللہیم علیم میٹی نے میرا سودہ محمد کی گلی میں کر دیا تھا تم سونے اور کروڑوں پہ کرتے ہو میرا محمد کی جانیوں کے سامنے ہو جھو نارے تکبیر نارے رسال جشن عید ملاد النبی علامہ شاہ احمد نورانی حق و صداقت کی نشانی حچوک شاہ احمد نورانی حق و صداقت کی نشانی مرد حق مرد غازی خان میں آزی مرد حق جلال صاحب نے مجھے پرانی باتیں چھیر دی ہائے ہائے جب مولانا کو صدای موت دی رہا آکے کرنل نے وہ اس وقت کرنل تھا جج انہیں کہا صدای موت مولانا کہتے پھر کہے پھر کہتا ہے صدای موت مولانا نیازی کہتے پھر کہے صدای موت پھر کہے وہ پانچویں موتا کہتا ہے میں تھک گیا فرمایا تو تھک گیا ہے تو ایک دفعہ میں ستر مرتبہ بھی موت کو محمد کی ختم نبوت سے کہ سلسلہ میں سینے سے لگانے کو تیار تاجدار ختم نبوت اس وقت ملک میں جتنے بم دھماکے ہو رہے ہیں جتنی ملک میں فرقہ وریعت کے نائے سم میں صحیح ہے آج میں سٹیج پہ اعلان کرتا ہوں یہ ملک قیم ہوا تھا محمد کے نام پہ اللہ کے نام پہ ہم اپنے وزیر عظم کو کہتے ہیں ڈیڑھ سال پونے دو سال آپ کے بچ گئے ہیں ابھی بھی وقت ہے اس ملک میں بس آخری نعرہ ان بچوں نے لگانا ہے میری تقریر ختم اس ملک میں کوئی نظام نہیں چل سکتا سوائے نظام محمد کے میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں نہ اس ملک میں ٹریکٹر کا نظام چلے گا نہ اس ملک میں بلے کا نظام چلے گا نہ اس ملک میں شیر کا نظام چلے گا نہ اس ملک میں پھیلی کپڑ کا نارام چلے گا نہ اس ملک میں کاف جیم لام نون کا دہ دور چلے گا اس ملک میں چلے گا تو محمد کا نظام چلے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 مصطفی جن رحمت پیلا کھو سلام مصطفی جن رحمت پیلا کھو سلام شمع بزمی حیدہ قبر میں نور ہوگا صدقہ مصطفی جن رحمت پیلا کھو سلام مصطفی جن رحمت پیلا